اس میں دل شامل ہونا چاہیے یعنی پیس جی پھر المؤمنو دل کو یقین عطا کرنے والا ایمان عطا کرنے والا ایمان کا مطلب مکمل یقین آپ اس کا نام لیں تو وہ آپ کو مکمل یقین پیدا کرتا ہے ہر چیز میں مکمل یقین آپ اسلام لاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین کسی کام میں جاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین کہ میں یہ کام کروں گا وہ اللہ کرائے گا آپ سے اور یہ خوبی اس نام کے اندر ہے اس کے بعد المحیمنو جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں سب کی نگہ مانی وہ خود ہی کرتا ہے لیکن کسی نے اس سے نگہ مانی مانگی نہیں وہ مانگنا پڑتا ہے ہم فریادی ہیں اس کے دروار میں کڑو کہ بروردگار اپنی نگہ مانی میں ہم کو لے اور جب آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں ہے آپ کا دماغ اور آپ کا دل آپ کا روان روان یہ کہہ رہا ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہوا اللہ 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 ہے الہ اللہ 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 هو والملک القدوس السلام والمؤمن والمحیم والعزیز والجبار والمتکبر سبحان اللہ ہم ما یشرکون وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت سغروری ہے کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ ماننا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کے لئے ہے یہ اللہ نے اپنی لئے مقصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لئے مقصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے گا کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لئے خاص کر رکھی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پر پڑھایا گیا اس میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی کیسا بھی ہو اوپہ نمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لئے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے دردار وارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے دردار دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے خان صاحب یہاں پر آپ کو ایک دور پھر رہنا بڑھے گا کیونکہ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کی پاس آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک جی قادر خان صاحب تو واللہ یہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے وہ بادشاہ ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے میں نے بتا دیا آپ کو وہ سلامتی ہے سراسر سلامتی ہے اگر امن ہے تو اسی کے پاس ہے اور اس کے باہر جہے کئی امن نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اس میں مسلمانوں کو بہت سخ ضرورت ہے امن مسلمانوں سے چھین گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ورد بند کر دیا ہے لیکن نام دورانہ بند کر دیا ہے وہ ایمان آتا کرنے والا آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے آپ اس سے مانگ کے دیکھئے آپ جو کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں اللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں میں یہ سوچتے ہوئے تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو میرے سامنے ہے اور ایسے کہنا چیزے سے اللہ تعالیٰ دکھائی دے رہا ہو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہنا چاہیے پہر حال وہ نگے بان ہے وہی نگے بان ہے وہ طاقت والا ہے طاقت جو اسی کی ہے لفظ طاقت اسی کیلئے بنا ہے وہ جبار ہے جبار کیا ہے جبر کرنے والا نہیں ظالموں پر جبر کرنے والا جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان پر جبر کرتا ہے ان کو پکڑ کے رکھتا ہے لیکن کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار تیرا نام جبار ہے جبار کی ہوتے ہوئے ایک آرڈنری صاحبی مجھ پر جبر کرتا ہے کہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو آشتے کرتا ہے مگر وہ مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے وہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے دل سچائی آپ جب سچ بولیں گے تو آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے کسی بندے کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا کبھی سچے دل سے اسے مانگ کر دیکھو آنکھ میں آنسو آ جائے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی لادے گا آپ کی کبھی اس کا آپ کو کوئی لائیس میں ایک پر سکتا ہے بہت 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 بار آپ کو کیسے نہیں آتا ہے کہا ایک ہے آپ پڑھ آپ نے پھر کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے جی بلیل نے پھر آپ کو ایسا دمہا کس کے آپ نے کہا میری روپ انا ہو جاتی ہے تین بار اسے کیا چوتھی بار آپ نے کہا اچھا کیا پڑھنا ہے تب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نام لے کے پڑھا جس نے انسان کو خون کی ایک لو تھوڑے سے پیدا کیا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کر تو یہ آیت ایسی ہے جو انسان اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بیاری ہو جاتی ہے وہ ظالموں پہ جبر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ سے بڑا ہی والا ہے متقبر جس کیلئے بڑا ہی بنی ہے بڑا ہے اب ایسے ہے کہ وہ ہماری پہار سے بھی بڑا ہے اور ہم جہیں وہ چیوٹیوں سے بھی چھوٹے ہیں تو اتنا فرق ہے ہم میں اور اس میں اس کا علم جہے وہ سمندر ہے اور ہماری معلومات ہم چاہے کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں ایک قطرہ ہے اتنا فرق ہے ہماری اور اس کی بیچ میں تو وہ بڑا ہے کچھ لوگ بلتے ہیں اللہ اکبر کا کیا مطلب اللہ سائنس میں بڑا ہے نعوذ باللہ ایمیجنیشن میں جو جو کو آپ کے آتے ہیں اس کی طاقت وہ سب سے بڑی ہے اس کی معلومات وہ سب سے بڑی ہے جن جن چیزوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب میں بڑا ہے اور ہم میں اور اس میں یہ اتنا ہی ریشو سمجھ لیجئے کہ اگر وہ سمندر ہے تو ہم میں قطرہ بھی نہیں ہے کسی چڑیا کے چونچ میں قطرہ اور سامنے سمندر کتنا فرق ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اللہ میں اور انسان میں فرق ہے بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات بیان کی ہے لیکن وقت کی کیونکہ کمی ہے اور ہمیں یہاں پروگرام ختم کرنا پڑے گا ناظرین وقت کا کیونکہ اختلام ہو چاہتا ہے اپنے مذہبان راشر محمود کو اجازت دیجئے اگر آپ ہمیں ایمیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے 0900 2225 پر اور ایمیل کیجئے kk.ar.tv پر راشر محمود کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی